ابو عامر العقادی ابو عامر العقادی ان کا سن وفات دو سو چار ہجری ہے علی الصحیح نوہ طبقہ ہے اور کتبی ستہ کی سبی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں اخرجہ الجماعہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے آپ کو کہا کہ ثقہ یحیب بن معین امام نسائی ابن سعد حافظ بن حبان ابن شاہین ان سب اصحاب علم نے آپ کو ثقہ کہا ہے سلیمان ابن داود القزاز القزاز ان کے پیشے کے طرف نزبت ہے وہ سلیمان ابن داود القزاز یہ کہتے ہی کہ سأل تو احمد ابن حمل میں احمد ابن حمل رحمہ اللہ سے سوال کیا پوچھا کہ ارید البسرہ میں بسرہ جانا چاہتا ہوں بغداد کے تھے نا یہ لوگ میں بسرہ جانا چاہتا ہوں تو کس سے لکھوں کس سے پڑھوں یہ بڑی اہم چیز ایک تو طلب علم کے لئے سہولت جیسے فرام ہو چھٹیوں کے عوقات میں کسی صاحب علم سے ملنے کے لئے جانا اور اصحاب علم سے پوچھ کر کے جانا اپنے علاقے کے کہ کس سے پڑھیں کہاں پڑھیں کہاں جائیں وقت بچے گا صحیح رہنوائی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ کچھ نام آپ نے لیا احمد بن حنبل نے ان میں سے ابو عامر العقادی ان کا بھی نام لیا آپ نے یہ ان کی توسیق کے طرف اشارہ ہے ان کے پاس احادیث کی کسرت تھی اور ایک سقا علم دین عبد الرحمن بن مہدی اتنی عظیم شخصیت ایک سوٹھانے وزیز سنیو فاطنہ ان کا بسرہ کے علم وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کیاں کہ کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ان کی جو روایات میں نے لی ہے پڑھی ہیں لکھی ہیں کن سے لی ہے من اوثق من اوثاق شیخ یعنی معمولی شخصیت سے نہیں من اوثاق شیخ ان کے طرف اشارہ ہے ابو عامر العقدی عساق ابن راہوی رحمہ اللہ جب بھی ان کی مرویات لوگوں کو بتاتے ان کے شاگرد ہیں عساق ابن راہوی تو کہتے کہ حدثنا ابو عامرین السقہ الامین ایسے کہا کرتے تھے ان کے توسیق کی طرف اشارہ موسیقی